امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے آباد رکھے میرے پیارے دوستو آج کا ہمارا یہ نسخہ ان خواتین اور ان مردوں کے لیے ہیں جو پتلے دبلے ہیں اپنے پتلے پن سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے بہت کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ پاتا ہے پیارے دوستو ٹھیک طرح ایک موٹا انسان ہوتا ہے وہ اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ٹھیک اسی طرح پتلہ دبلہ چاہیں مرد ہو یا عورت ہو اپنے جسم کو موٹا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ حضرات نے بہت کچھ یوز کیا ہے لیکن آپ کا وزن نہیں بڑھ پایا ہے آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ گھرہل نسخہ آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے یقین جانئے اگر آپ نے چند روز تک اس دیسی نسخے کو استعمال کر لیا تو آپ کے اندر کافی وزن ور جائے گا اور آپ اپنے پتلے پن سے جو پریشان رہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے پیارے دوستو چلیے میں آپ کو وہ گھرہلو دیسی نسخہ بتاتا ہوں وزن بڑھانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹ جانا ہے یہ نسخہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اس کو خواتین بھی یوز کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی یوز کرتے ہیں دونوں کو یوز کرنے کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے آپ مارکیٹ جائیں اور مارکیٹ سے اچھی کوالٹی کی کشمس خرید لیں اپنی حیثیت کے مطابق ڈھائی سو گرام آدھے کلو ایک کلو جتنا بھی آپ چاہیں خرید سکتے ہیں اور گھر آنا ہے آپ کو شام کے وقت میں دس کسمسے لکالنا ہے اور ڈھائی سو گرام دودھ میں ان کو ڈال دینا ہے دس دانوں کو ڈھائی سو گرام دودھ میں ڈال دینا ہے اور چولے پر رکھ دینا ہے ہلکی آنس سے اس کو پکانا ہے جب وہ پک جائے تو اس کو اتار لینا ہے جب پھولا گنگنا رہ جائے تو اس کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پی لیں آپ روزانہ اس عمل کو کریں گے روزانہ اس طریقے کو اپنائیں گے بہت جلد آپ کا وزن بلنا شروع ہو جائے گا اور صبح میں آپ کو ڈھائی سو گرام دودھ کے ساتھ دو کیلے یوز کرنے ہیں صبح کو دودھ کے ساتھ ڈھائی سو گرام دودھ کے ساتھ دو کیلے کھانے ہیں ناشتے سے پہلے اور شام کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ڈھائی سو گرام دودھ میں دس کسمس کے دانے ڈال کے اس کو پینا ہے انشاءاللہ الرحمن اگر آپ نے چند روز تک اس نسکے کو استعمال کر لیا بلکل آسان ہے تو آپ کے اندر جو وزن کم ہے وہ آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ اچھے گھن سے موٹے تازہ ہو جائیں گے کسی اور دوائی کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو آج کا ہمارا یہ دیسی نسخہ تھا اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو دوستو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے پیارے دوستو اگر آپ حضرات میں ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہر روز اسی طرح کے دیسی نسخے اور قرآنی وظائف عملیات آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ حضرات ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم